کہ اگر آپ نے پروڈیکشن کا مقابلہ کرنا ہے کہ ان کی پروڈیکشن آپ کیوں ہے تو اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ہم ہاکی سے بیٹنگ کر رہے ہیں وہ بیٹ سے بیٹنگ کر رہے ہیں ہمارے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں بنائی جاتی ہمارے پروڈیوسر کو زندہ نہیں رکھا جاتا ہمارے پروڈیوسر کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں جو پیمنٹس کے ڈیلیز ہیں پروڈیوسر نے ڈراما بنانا ہے نا آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں آپ اس کو کونسی گراؤنڈ دے رہے ہیں کونسی آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کتنی آوازیں آپ کے کان میں آتی ہوں گی کہ فلاں پروڈیوسر کے ساتھ یہ ہوا پروڈیوسر جو ہے اس وقت اس قدر زلیل ہو رہا ہے انٹی ایم بند ہوا کروڑوں روپیہ ڈوب گیا کس نے آواز اٹھائی جب آپ اپنے مین سٹیم کھلاریوں کو جنہوں نے آپ کی ثقافتی بہت لڑنی ہے آپ ان کو کوئی اسلائی نہیں دیتے آپ ان کو کوئی شاباشی نہیں دیتے اور لے دے کہ یہ ایک ہی تنقید رہ گئے کہ انڈیا کا ڈراما بہتر ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کیسا مجھتے ہیں حکومت ذمہ دار ہے جو آپ نے ریزنز بتائی ہیں یا پرائیویٹ جو آنرز ہیں میڈیا آنرز وہ ذمہ دار ہیں سب ہی ذمہ دار ہیں حکومت بھی ذمہ دار ہے دیکھیں ایک بیلنس سوسائٹی کے لیے اگر ڈاکٹر قدیر کی ضرورت ہے تو نصر پتہ علی خان کی بھی ضرورت ہے اگر ایک عالم دین کی ضرورت ہے تو بیلنس سوسائٹی کے لیے آپ اپنی ثقافت کو آپ اپنے کلچر کو اور آپ اپنے اس شو بیس کو مائنس نہیں کر سکتے لیکن پاکستان کے اندر شو بیس کا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اب تو ابھی تک اون ہی نہیں کیا گیا ہمیں ابھی تک مانے ہی نہیں گیا ہمیں ابھی تک یہ تلوار ہمارے سر پر لٹکائی جاتی ہے کہ ہماری کمائی حلال ہے کہ حرام ہے پہلے مطلب گراؤنڈ سے دیکھیں کہ ہم کن گراؤنڈ میں کام کرتے ہیں اور جن گراؤنڈ میں ہم کام کرتے ہیں تو ہم انڈیا کے ایکٹر سے لاکھ ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ہمارے اندر پٹینشل بھی ان سے زیادہ ہے ہمارے اندر جذبہ بھی ان سے زیادہ ہے کہ ایک نا ہموار گراؤنڈ میں بھی ہم جو کام کر رہے ہیں ان سے بہتر کر رہے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کاشیف کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سکرپٹ ہے جو بیس ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کسی ڈرامے کی ہمارے پاس ہی تو سکرپٹ ہوتا ہے دیکھیں سکرپٹ ہمارے پاس ہی ہے کہانی ہمارے پاس ہی ہے انڈیا کے اگر آپ ڈرامے اٹھا کے دیکھنے آپ کو ایک ہی ڈراما نظر آئے گا اس کا مرد جو ہے آپ کو کوئی کام کرتا وہ نظر نہیں آئے گا عورت نے بھی وہی ساڑھی پہنی ہوئی ہے اور اسی ساڑھی کے کپڑا بچ گیا ہے وہ مرد نے اس کا کرتا پہن لیا ورائٹی تو ان کے پاس ہے نہیں ایک ہی ڈراما بنا رہے ہیں دو نمبر عورت کو پہن کر رہے ہیں ایک ہی گھر کے اندر سازش کر رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر جو ڈراما بن رہے ہیں جو سبجیکٹ آپ اٹھائے آپ کو اس کی آواز نظر آئے گی اس کا ڈراما رائٹر لکھ رہا ہے اور جو ہے نا اس پہ ڈراما بن رہا ہے ویرییشن جو ہے وہ تو ہمارے ڈرامے کے اندر ہے وہ تو ایک ہی ڈراما بنا رہے ہیں ایک ہی وہ عورت کے اردگیدوں کی کہانی ہوتی ہے مجھے تو سب سے بڑا افطلاف یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی عورت کو دونوں بر ثابت کر دی ہے ہر بی بی کے کوئی ایکسٹرہ میریکل افیرز ہیں اور کسی کے دو بچے ہیں کسی کا نجائز بچہ یہی تو کہانی ہے ان کی مطلب وہ اپنے معاشرے کو اچھا مجھے اب ایک بات بتائیے انڈیا کے ڈرامے میں انڈیا میں غربت ہم سے زیادہ ہے نا مانتے ہیں نا اس چیز کو چونتیس کروڑ بندہ جو ہے ایک ڈالر پر جو ہے نا کماتا ہے ایک ڈالر یومیا کماتا ہے اور چہتر کروڑ آدمی جو ہے وہ دو ڈالر ایک دن میں کماتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ انڈیا کے ٹیلیویزن میں کونسی یہ رفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے کونسی غربت کے اندر وہ پلے بنا رہے ہیں چار چار سو پانچ پان سو کروڑ گی تو وہ بات کرتے ہیں یعنی ان کی ڈراما ہے ان کی سوسائیٹی کا اقس نہیں ہے فینٹیسی سر فینٹیسی ہے بولی ووڈ کی کلرز کو بولی ووڈ کو اس کے اندر گسایا گیا ہے اور ایک ایکسٹر گلیمر اس کے اندر ڈالا گیا ہے جو ہے وہ عورت جو سوئی وی اڑتی ہے وہ بھی فل میک اپ میں ہوتی ہے وہ بھی فل ساری میں ہوتی ہے عام ہلیے میں تو میں نے آج تک اندیا کوئی ڈراما دیکھا ہی نہیں آپ کا اصل کمپیٹیٹر جو ہے وہ کون ہے مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرا اصل کمپیٹیٹر جو ہے وہ نیو چینل کے ٹاک شوز ہیں وہ کیسے نیو چینل کی ٹاک شوز کے اندر وہ سب کچھ جو ہم ڈرامے میں انٹیٹینمنٹ میں دکھاتے تھے آج وہ نیو چینل کے ٹاک شوز میں وہ چیز نظر آتی ہے آپ کو تنس بھی نظر آتا ہے آپ کو مزاک بھی نظر آتا ہے ٹاک شوز میں سیریس افیر ہاں لیکن اگر آپ اس کو اس میں کچھ ٹاک شوز بہت اچھے ہیں لیکن جو ڈرامے کے اندر جو ایک ڈیالوگ ہے کہ ڈیالوگ میں کیا ہوتا ہے ڈرامے میں کیمرا لگا ہوئے ایک ڈیالوگ آپ نے بولا ایک میں نے بولا اور ایک سسپنس کریئٹ ہوتا ہے تو وہ سسپنس جو ہے اور وہ جو تشکنی ہے وہ آپ کو ٹاک شوز میں بھی نظر آتی ہے اگر ایک ڈرامے کے ایک سین میں ساس اور بہو لڑے ہیں ساس اپنا پوائنٹ بیان کر رہی ہے بہو اپنا پوائنٹ بیان کر رہی ہے دونوں کے جو کان ہیں دو اندھے کان جڑے ہیں تو یہی چیز تو آپ کو ٹاک شوز میں نظر آ رہی ہے پیپلز فارٹی والا اپنا بیان کر رہا ہے نا اس نے اس کی بات ماننی ہے نا اس نے اس کی بات ماننی ہے مطلب ہے نا جی کہ پورا درامے کے دار کلائمیکس ہے اور ٹاک شو ہی چھون دیا نہیں درامے کے دار جڑا مزا ہے جو تسری درامے سے انجوائے کر دے ہو وہ سب کچھ تن ٹاک شوز سے بھی بندی ہے میرا کہیندہ مقصد صرف اینا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاک شو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھا ہے یہ ایک ڈرامہ ہے یہاں مجھے لگتا ہے سیٹویشن ساری اس میں ہوتی ہے مورا لیس ہوتی ہے مسئل کیسے مسئل یہ کہ جب خوزہ ساد رفیق اور فردانہ راجہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح لڑتے ہیں ٹاک شوز میں جس طرح عام ڈرامے میں انسان لڑتا کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ریزلٹ کیا ہے جو ڈرامے کے انگریڈینٹس ہے بس یہی ایک پہلو ہے جو اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جو ٹاک شو ہے ڈرامے میں ڈیالوگ ہے نا سر ڈیالوگ سے ہی ڈراما بنتا ہے اس میں ایک سٹوری ہوتی ہے اس میں ایکشن ہوتا ہے ڈرامے میں تو ٹاک شو ہوتی ہے آپ کے ٹاک شو میں ایکشن نہیں ہوتا پتائیے وہ کس طرح کہہ رہے ہیں آپ ایکشن مطبع وہ آپ کو یاد ہوگا کیا نام آشک فردوس اوان اور وہ کیا ایم اے ہیں کشمالہ تارک کی باتا ہے کشمالہ تارک کیا وہ ایکشن نہیں تھا یاد ہے آپ کو ایکسپس نیوز کے جاوید چودری صاحب کے پروگرام میں ہر ایکشن آج کل جو فیصل رضا عبدی صاحب ہے ان سے بڑا ایکشن ہیرو کون ہے کیا وہ ایکشن دکھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف سے ایکشن ہیرو جو ہے فیصل رضا عبدی صاحب ہے اس طرف سے ایکشن جو ہے عابد شیر علی صاحب ہے اور ایکشن ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ ڈرامے میں جیسے آپ ہیرو ہوتے ہیں یا آپ بیلن ہوتے ہیں تو اس طرح جو اینکرز ہیں وہ ہیرو ہیں نہیں نہیں دیکھیں اینکرز نے اینکرز بہت بڑی امید ہیں پاکستان میں میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ لوگ ان کو سنتے ہیں اور یہ اپینین میکرز ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور لوگوں کی صلاح بھی کر رہے ہیں میں کوئی ٹاک شوپ کو حق کے تنقید نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت کوئی بری چیز ہے لیکن لوگوں کو بہت امید ہیں ان کے ساتھ لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ کوئی بھی اینکر ہے اس کے اندر ایک سرپ سنسر ہونا چاہیے جس طرح ہم ایکٹرز کو کہتے ہیں کہ ایکٹرز سب سے پہلا سب سے پہلا اتصاب اپنا خود کریں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو امید ہے جو جاگی ہویا قوم کے اندر اور قوم کو بہت امید ہے اس میڈیا کے ساتھ یہ کوئی کم نہ ہو جائے آپ کو اینکرز اور میڈیا میں جو خرابی ہیں وہ کون سی خرابی آپ کو نظر آتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہونی چاہیے سب سے پہلے بات جو ہے جو مجھے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ سب سے پہلے پہنچ گیا سب سے پہلے پہنچ گیا اس پہ بات کریں گے ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری باتوں کا سچلہ جاری ہے موسیقی